آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت جو بہران ہے پاکستان کا وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں آج جو ہماری کنٹیمٹ کوٹ کا کیس ہے اس میں جو جج صاحب نے اس کنٹیمٹ کو پینڈنگ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے تک اور ان کو یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ اپنے اس بارے میں ایک حتمی جواب عدالت کی اندر پیش کریں کیونکہ عدالت کا حکم تھا امیجیٹلی آج پانچمہ دن ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک منشی ادارے کے طور کے اوپر پیش کرتے ہوئے وہی کیا ہے جو کہ اس سے پہلے کرتا آ رہا ہے بائیس لوگوں کی فیرست جو ہم نے دی الیکشن کمیشن میں کہ یہ لوگ پچیس مئی کے واقعات میں براہراست ملوث ہیں ان کو پنجاب میں نہ لگائے جائے ان بائیس میں سے سترہ لوگ جو ہیں ان کو پنجاب میں اپوائنٹ کیا جائے اور انہوں نے ساتھ شکریہ بھی ادا کیا کہ اچھا ہے آپ نے وہ لسپ دے دی ہمیں جو کہ آپ کے سخت مخالف ہیں ان کو ہم نے لگانا ہے اس کے بعد ہم سے توقع ہم سے مطالبہ اور ہم سے ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ نے ہماری عزت کرنی ہے اس طرح تو عزت نہیں ہو سکتا اس طرح تو آپ کی عزت کہیں پہ بھی نہیں ہوگی اور آپ کو میں بتاؤں آپ نے اپنے عوط کے ساتھ اپنے حلف کے ساتھ جو کیا ہے آپ کی عزت اس جہان میں بھی نہیں ہونی آپ کی عزت اگلے جہان میں بھی نہیں ہونی جو لوگ اپنے حلف کے اوپر روگردانی کرتے ہیں جو لوگ اپنے حلف کو اس طرح سے وائلیٹ کرتے ہیں ان کی عزت نہیں ہو سکتا اور آج بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر عدالت میں یہ عدالت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اگر لہور ہائی کورٹ امنہ حکم پر عمل درامت نہیں کرا سکی پاکستان کے آئین کے بعد پاکستان کی عدالتیں بھی بے وقت ہو جائیں پاکستان کی عدالتوں کے طرف پھر کوئی نہیں دیکھے گا اگر آپ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹی نہ کرا سکیں چیف الیکشن کمیشنر کو جس طرح سے فیصل فاروقی جو ہمارے ملک کے بڑے کونسٹیوشنل لائر ہیں انہوں نے کامران کے کامران خان صاحب کے پروگرام میں یہ کہا چیف الیکشن کمیشنر کو گرفتار کیا جانا چاہیے یہ وہ واحد صورت ہے جس سے عدالت اپنی عزت اور وقار بحال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم کیمپین جو مریم نواز شریف کا میڈیا سیل اس وقت عدالتوں کے خلاف چلا رہا ہے ہمارے خلاف تو چھوٹی سی بات کے اوپر آپ جو ہے وہ نوٹس بھی دیتے ہیں کنٹیمٹ بھی کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ اس وقت مریم نواز کے بیانات کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن کسی ادارے کا نظر نہیں آیا مریم نواز کھولے عام تھمکیاں دے رہی ہیں عدالتوں کو کھولے عام تھمکیاں دے رہی ہیں چیف جسٹس صاحبان کو اور اداروں کی طرف سے رییکشن نہیں آیا اس سے جو ہے وہ ایک یہ بات سامنے آئے گی کہ اگر آپ چڑھ کے رہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ چڑھ کے نہیں رہتے تو پھر ادارے جو ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے یہ جو امپریشن ہے اداروں کے اوپر کہ اگر آپ پریشر بنا کر رکھیں پھر ٹھیک ہے اگر آپ پریشر نہیں بناتے تو پھر ادارے آپ پہ امپلیمنٹ نہیں کرسے یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کے اوپر لیٹر انڈ سپرٹ کے اوپر میں جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں ان حالات میں یقینی طور کے اوپر پاکستان میں اداروں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے اور سپیس دی جا سکتی ہے آئین کے اوپر عمل درامت کر کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہے کہ آئین بھی ملک میں نہیں ہوگا قانون بھی نہیں ہوگا جو وقت کا حاکم ہے اس کا لفظ قانون ہوگا اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی کام کریں مل کے کام اس طرح نہیں ہوگا آئین کے اوپر عمل درامت کریں اور اسٹابلشمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو تیہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے پاکستان کا آئین پاکستان میں ایک آخری ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر کنسنسز ہے اتفاقے رائے ہیں اگر آپ نے یہ اتفاقے رائے بھی ختم کر دیا اور آئین پہ بھی اتفاقے رائے نہ رہا پاکستان کا بہران بہت بڑا ہو جائے گا اور یہ آپ کو انیس سو ستر اکتر کے واقعات سے سیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے کسی چیز سے کچھ سیکھنا ہی نہیں تو پھر آپ بہتر نہیں ہو سکتے بہت شکریہ اچھا ایک بتا دو باتیں بتا دیا دیکھئے دو تین باتیں جیسے فواز صاحب نے کی انہی کو آگے بڑھاؤں گا کہ سب سے پہلے تو اس عدالت نے بہت ہی واضح اور کلیر فیصلہ دیا کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے ہیں اور کس نے کروانے ہیں لیکن کال آپ نے ایک تماشا دیکھا جو اجلاس ہفتے کے دن ہونا چاہیے تھا کیونکہ اتوار کی رات دس بج کے دس منٹ پہ وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی اس کے بعد اکسٹھ دن چاہیے انتخابات ہونے کے لیے تو پاکستان خدا نہ خواستہ میں لفظ کہوں گا آلیڈی آئین کی پامالی کی راہ پر چل نکلا ہے اتوار کی رات دس بج کے دس منٹ کے بعد کیونکہ اب وہ اکسٹھ دن کا وقت ختم ہو گیا ہے جو ہفتے کی شام کو ہونا چاہیے تھا یا دوپہر کو یا صبح کو اجلاس وہ نہ اتوار کو ہوا نہ ہفتے کو ہوا نہ منڈے کو ہوا نہ منڈے کو نتیجہ نہ ٹیوزڈے کو نتیجہ آج بدھ ہو گیا ہے گورنر صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اسمبلی میں نے نہیں توڑی خود سے ٹوٹ گئی تو میں نے کسی صورت بھی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی تو اگر خود سے ٹوٹ گئی تھی تو آپ نے کابینہ کیسے بنا دی آپ نے کابینہ کا حلف کیسے لے لیا آپ کو تو پھر سائٹ پہ رہنا چاہیے تھا اس میں سے بھی تو دو کام آپ کے ذمہ تھے میٹھا میٹھا آپ نے ہف ہف کر لیا جو آپ کو کڑوا لگتا ہے وہ آپ نے دھو کر دیا ابھی جیسے چوزی صاحب نے کہا کہ عدالتیں فیصلے دیتی ہیں لیکن ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں میرے اوپر ایک ایف آئی آر کی گئی جس کی کوئشمنٹ کے لیے بیس دسمبر کو آرڈر کیا کہ ان کے اوپر اگر کوئی بھی اور ایف آئی آر ہے تو وہ لے کے آئیے بائیس تاریخ کو پولیس جاتی ہے اور آنریبل جسٹس کو کوٹ کے اندر وربلی بتاتی ہے کہ جی یہی ایک ایف آئی آر ہے اور کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کیس کو سنا جاتا ہے میرٹ کی اوپر کویش کر دیا جاتا ہے بائیس دسمبر کو چھے پیجز کی ججمنٹ لکھی جاتی ہے اس کے ایک مہینے کے بعد ایک دوبارہ پرانی ایف آئی آر چھپی ہوئی نکال لی جاتی ہے آپ سوچئے پولیس کے اس پورے سسٹم کو پروسیکیوشن کے اس سسٹم کو جب وہ بائیس تاریخ کو عدالت کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے ججز کے آرڈرز کو نہیں ماند رہے تھے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا اس کے بعد جب اس اسی ایف آئی آر کو ملنی رہی تھی یہاں کی ایک آنریبل کوٹ نے وہ ایف آئی آر ڈھونڈ کے دی وہ ملنی رہی تھی جہاں پر پہلے ایک عدالت کی تحقیر کرنے کی کوشش کی گئی بلوچستان کی ہائی کوٹ کی پھر یہاں کی عدالت کو چھٹی ساتویں پیشی پہ جا کے وہ ایف آئی آر ملی اور جب ایف آئی آر ملی تو ہمیں پتہ چلا یہ تو وہی ہے جس میں وہاں جھوٹ بولا گیا تھا تو جب آپ عدالتوں کے احکامات کی اس طریقے سے توہین کریں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بلے احکامات دیتی رہے ہم نے تو نہیں کرنا آپ دیکھیں کس طریقے سے ٹیلیویجن سکنین پر کہا جاتا ہے کس طریقے الیکشن تھے انہیں نظر نہیں آ رہے آپ آج مشارف مرہوم جو وفات پا گئے ہیں جن کے بھی ان سے گلے تھے وہ ختم ہو جانے چاہیے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ہمارے مذہب میں ہمارے کلچر میں جب کوئی چلا جاتا ہے تو معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جاتے ہیں آج ایسے ایسے بدتمیز لوگ موجود ہیں جو ان کی فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہیں لیکن وہی لوگ جو ہیں وہ آج آئین شکنی کی اس لیے فاتحہ نہیں پڑھ رہے کہ انہوں نے آئین توڑا تھا مشارف صاحب نے اس پریٹیکس کے اوپر حالانکہ میں نے کہا کہ کلچرلی ریلیجیسٹی جب کوئی چلا جاتا ہے تو معاملہ اللہ کس مرد کر دیا جاتا ہے لیکن اسی پریٹیکس پہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں آج نئی آئین شکنی کا دفاع بھی کر رہے ہیں بلکہ اس میں مشاورت پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی افادیت بتا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ایسی منافقت کہاں سے آتی ہے لوگوں میں ایک آئین شکنی بہت بری ہے دوسری آئین شکنی بہت آپ انسانوں سے نفرت یا محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے آپ نظریات پہ کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ کو عمران خان یا ان کی جماعت یا اس سے کوئی اختلاف ہے تو آپ دیکھیں عمران خان آج کس نظریہ پہ کھڑا ہے وہ لبرل جو ہمیشہ سامراج کے خلاف کھڑے ہونے چاہے ہیں اپریشن کے خلاف کھڑے ہونے چاہے ہیں آج وہ دیکھیں اپریشن کس پہ ہو رہا ہے آپ کو میں پسند نہیں ہوں چوجزہ پسند نہیں خیر ہے آپ دیکھیں اگر ہمارے اوپر اپریشن ہو رہا ہے تو آپ اپریشن کے خلاف کھڑے ہوں تو یہاں نظریہ کی جنگ نہیں ہے منافقت کی جنگ ہے بنیادی طور پر تو جب تک یہ طبقاتی اور منافقت کی جنگ میں آپ سب میڈل کلاسز میں اکٹھی نہیں ہوگی وائس نہیں کرے گی عدالتوں کی تحقیر بھی چلتی رہے گی جیسے ابھی اندر عدالت میں ہوگا کانون سارے موجود ہیں مرنڈا رائٹس کی بات ہوئی جو امریکہ کی ایک خاتون تھی جس نے اپنا حق مانگا کہ جب اسے گرفتار کیا جائے تو کس طریقے سے اسے پیٹ کیا جائے ہمارے مرنڈا کی بوتل پی کے آپ کو مارتے ہیں ہمارے مرنڈا رائٹس ہیں وہ جو آپ کو کسٹڈی میں مار رہا ہوتا ہے اس نے سٹرار ڈال کے مرنڈا کی بوتل رکھی ہوتی ہے آپ کو مار کے جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس کا سپ لیتا ہے مرنڈا کا تو اس لیے ہمیں رائٹس لانے پڑیں گے اچھا کو بتایا کہ کل میں نے وہ درخواست واپس لے لی جس میں کہا تھا کہ صدر پاکستان سیکشن 57 کے تحت الیکشن کا اعلان کرے اب تو گورنر اور الیکشن کمیشن کل کہا گیا وہ مار نے میں نے عدالت میں پریس لیز پڑھ کے بتائی ہے جس میں گورنر نے کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیڑ نہیں دے گا توکس کو اسیملی تحلیل نہیں کی ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ گورنر نے دینا مشابرت جاری ہے اور امیجیٹ کا لفظ استعمال ہو کے یا پابندی ہے ان کے اوپر ریٹ دینا اور یہ دو چیزوں کا فرق ڈالنا ہے میں نے بتایا عدالت میں پولنگ ڈیٹ یعنی ابھی پہلے پولنگ ڈیٹ نے شیڈیول آپ دے رہی جائے گا وہ آپ کے پاس دو چار دن ہیں لیکن پولنگ ڈیٹ کے لیے آپ کے پاس تو ہی نے عدالت ہو چکی ہے وہ سنڈے والے دن ہو چکی ہے اکسٹھ دن میں آپ کو شیڈیول کا پروسس دیکھنا ہے اور وہ سامنے آگیا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن پہ اس پہ جواب مانگ لیا ہے کہ عدازتی حکم پر عمل درامت کیا ہو رہا ہے ایک منہ ختم ہے دوسرا اہم ایشو ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر ہتھکڑیاں لگانا کالے نکاب پہنا اور تشدد کرنا جو مرینڈا رائٹ کی ابھی بات ہوئی ہے وہ جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کی ذر سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہاں پر بقاعدہ کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے قانون آ چکا ہے دو ہزار بائیس میں پر اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہم نے فواد چودری کو عدکڑیاں لگی دیکھی کالے نکاب دیکھیں ہم نے شباز گل کو عدکڑیاں لگی دیکھی کالے نکاب دیکھیں اور شیخ رشید جو بزرگ شیاستدان ہے اس کی خلاف ورزی عدالت میں پڑھ کے بتایا گیا ہے عدالت نے وفاقی حکومت صوبائی حکومت نیب ایف آئی اے آئی جیز ان سب سے جواب طلب کر لیا ہے تین ہفتوں میں آخری جو معاملہ ہے وہ ہے عمران ریاض صاحب اور شباز گل صاحب کا ان کا نام ای سی ایل اور پی سی ایل کے اندر ڈالا ہوا ہے اور وہ بتاتے نہیں اور وجوہات نہیں بتاتے ہیں عدالت کے اندر ایف آئی جنرل نے جواب ٹائم آگا ہے ہم نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ ٹائم فوری طور پر نکال دیا جائے سیکٹری انٹیریئر اور ڈی جی پاسپورٹ کے آفیسز سے اگلی تاریخ کے لیے اور پیر کی گزارش کی ہے کہ اس دن ان کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ پیش ہو اور ادا کے عدالت کو متمن کرے کہ نام ای سی ایل یا پی سی ایل میں کیوں ڈالا گیا اچھا فاظتہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اضافہ ہوگا پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں اور شہواز گل جو ہیں وہ بھی بالکل یہ کتاب لکھیں گے لیکن کتاب لکھنی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے لکھی جا سکتی ہے نا یہاں بیٹھ کے لکھیں گے پھر ہوئی ہوئے گا پھر ایک اور لکھنی پہنے گی پھر نہ بھی لکھنی پہنے گی یہ بار ٹھیک ہے چو صاحب کی دیکھیں ان کا ایک پوائنٹ او بیو تھا پہلے وہ کہہ رہے تھے سمنیاں کی مدد پوری ہونے چاہیے سمنیاں کی مدد اس لیے ہم نے پوری نہیں ہونے دی کہ ہم نے تو ان کے جو ٹائم شیڈیول تھا کہ انہوں نے دو مہینے بعد عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے ہم نے ان کے جو شیڈیول تھا اور پھر پارلیمنٹ کی مدد بڑھانی تھی ہم نے ان کے ٹائم شیڈیول میں کونسٹیٹوشنل بم مار دی ہے ان کو اب سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اس لیے فس گئے چودی پرویزلائی صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے وہ ظاہر ہے میرے بزرگ ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن جو بھی جو ایسی باتیں آتی ہیں وہ بات ایک اور محول میں کر رہا ہوتا ہے وہ ایسی بات نہیں ہم نے اس منشی صاحب جو منشی صاحب آن ہے جب حمزہ شباز یہاں پہ بڑا منشی یہاں پہ چیف منسٹر تھا ہم نے اس کے اندر الیکشن لڑا تھا اور ساری سیٹیں جیتی تھی اس وقت عوام کا ایک ریلہ ہے جو کہ پاکستان کے پی تی آئی کے پیچھے کڑا ہے اس لیے ہمارے یہ پرابلم نہیں ہے موبائل فون آنے کے بعد دھاندلی کرنا ٹھیک ٹھاک وکھا کام ہے اور جو دھاندلی کرے گا وہ بھی دیکھ لیں گے اور جو آپ نے بلکل صحیح سوال کیا ہے بھئی یا تو آپ اپیل کریں جا کے اور سٹے لے لیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوٹ آرڈر بھی ہے اور آپ اس پر امپلیمنٹ نہیں کر رہے عدالتوں کو آپ بالکل مزاق کا ریڈیوش نہ کریں اس طرح سے اس تمام ادارے ختم ہو جائیں گے بہت شکریہ